موسیقی بلکل شفاعت اور یہ بیسکی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کونسی محبت ہے تو یہ عشق حقیقی پر مبنی ایک کتاب ہے اور امران خان نے بتایا کہ اس میں صوفیزم مولانا محمد جلال الدین رومی اور ان کے مرشد شمس تپریزی پر بکتگو کی گئی ہے اور ساتھ نے نے کہا کہ میں نے کتاب چند سال پہلے پڑی تھی اور اسے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا شفاعت ترکی اور شیز بیسکی بریٹیش ان ترکیش وہ رائٹر ہیں وہ ایسے اسٹ ہے اور بہت کمال پٹنیش she's a human rights activist has been feminist تو اسی والے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اگزیکٹی اس کتاب کیا کچھ ایسا ہے جس سے ہماری جو نوجوان ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو عدی میلوں کے ایراجان کو فروغ دینے والی معروف شخصیت امینا سید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو شاملے گفتگو کریں گے ساملی کو امینا جی welcome to باخبر ص発 امیرہ جیب بڑی کم ہی ہم نے ایسی کوئی ریکمینڈیشن دیکھی ہیں پرائی منیسٹر امران خان کے جانب سے جنہوں نے کسی کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے اپنی نوچوان اصل پتل کینگ کی ہو ایسا کیا ہے اس کتاب میں دیکھئے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت کم ریکمینڈیشن ایسی امران خان صاحب کی طرف سے آئی ہیں بلکہ کسی پرائی منیسٹر نے آج تک کسی کتاب کو ریکمینڈ نہیں کیا تو میرے خان میں اس بات کے ہمیں تعریف کرنی چاہیے بہت بڑی بات ہے کہ کتاب کی تعریف ہوئی ہے کتاب کا ذکر ہوا ہے کسی پرائی منیسٹر سے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس سے یہاں پاکستان میں جو ریڈنگ ہے وہ پروموٹ ہوگی اس کی لوگوں کو شوق ہوگا اور امید یہ ہے کہ اور لوگ بھی مطلب یہ پرائی منیسٹر کریں یا بڑے بڑے جن کی پروفائلز ہیں انٹرٹینمنٹ میں یا میڈیا میں یا پولیٹیشنز ان کو ہمیشہ کتاب کا ذکر کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں یہ کتاب میں نے پڑھی ہے بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہے مجھے تو بہت پسند آئی اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں جو مولانا رومی نے کی ہے یا شمس تبریزی نے کی ہے اور یہ زیادہ تر یہ باتیں یہ ہیں کہ ہم سب جو دنیا میں ہیں ہم میں بہت فرق ہے الگ الگ ہماری سوچ ہے الگ الگ ہماری عادتیں ہیں اور ہماری شکلیں ہیں لیکن ہم سب میں خدا ہے اور ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے تو جو ہمیں ایک دوسرے کی پیار محبت کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے چونکہ ہم سب جو یہاں ہیں اللہ میاں کی وجہ سے ہیں اور اللہ میاں کے ڈیلیگٹس ہیں ایک لحاظ سے ایک بڑی دلچسکی جو اس کتاب میں نظر آتی ہوئی ہے کہ ہر چپٹر بہ سے شروع ہوتا ہے اس کی کیا مجھے یہ کیا سائنس کیا ہے اس کی دیکھئے بسم اللہ ہے اس کا بسم اللہ یہ جو بہ کا جو نکتہ ہے اس نکتے کو کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو سمبلائز کرتا ہے اب آپ نے ان کا بھی پڑھا ہوگا بلے شاہ کی جو نظم ہے ایک نکتے وچھ گلمگدی ہے بلکل 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 تو بے کی بہت تذیلت ہے بلکل بلکل صحیح اچھا اب ہم چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ کچھ لوگوں نے تو کتاب پڑھی بھی لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی تو اگر آپ اس میں سے کوئی ایک سب پڑھنا چاہیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی اب جیسے اس میں لکھا ہے 40 rules of love تو وہ یہ نہیں کے کتاب میں ایک لس بنا دی ہے یہ پورے کتاب میں کبھی ایک رول سنا دیتے ہیں شمس کبھی دوسری تو یہ ایک رول ہے this is one of the 40 rules the world is like a snowy mountain that echoes your voice whatever you speak good or evil will somehow come back to you therefore if there is somebody who harbours ill thoughts about you saying similar bad things about him will only make matters worse you will be locked in a vicious cycle of malevolent energy malevolent energy instead of 40 days and nights say thank you and think nice things about that person everything will be different at the end of 40 days because you will be different inside wow بہت بڑی بات ہے بہت 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 ہے بہت 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 چکتے ہیں what goes around comes around so آپ کی universe کو اچھی اور positive چیزیں دیں آپ کی سو برائیاں کریں آپ ان کی تعلیفیں کریں یہ ایک ہم امید کرتے ہیں کہ کتب بینی کا رجحان جو کہ ماشاءاللہ پچھلے کچھ ہر موٹ ہوا ہے لیکن اس کو مزید رجحان کو فروغ ملے گا اور وزیراعظم راند خان صاحب کی طرف سے ریکمینڈیشن آئی ہے کسی بھی وزیراعظم کی طرف سے پاکستان کی اسٹری میں پہلی ریکمینڈیشن آئی ہے اچھی بات ہے کہ کتب بینی کا رجحان بہار ہمارے ساتھ رہے گا